دوستو پشاور کا یہ باقی ہے جیٹی روڈ کا جہاں ایک شخص جو ہے موبائل کان پر لگایا بات کرتا ہے جا رہا ہے دو ڈکے تو اس کے پیچھے آتے ہیں اور قریب آکے وہ موبائل کو جھبٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں شہرین کے پیچھے باقی تا روچھل کے ان کے کندے پر سوار ہو جاتا ہے جس سے ان کے بائک جو ہے وہ توازن برقرار نہیں رکھتی اور دونوں گر جاتے ہیں لوگ آتے ہیں باگتے ہوئے اور ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں شہرین لوگ ابھی اس چیز کی عادی نہیں ہے اگر کراچی ہوتا تو یہ ڈکے تو بھی دک جو ہے وہ فٹبال بن چکے ہوتے لوگوں کے آتے ہیں